یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیث یا اللہ بخش دے تو میں معاف کر دوں گا مشقات میں حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے نواز جنادہ میں چالیس آدمی جمع ہو جائے گا اللہ اس نے بخشیر فرما دے گا حضرت انہوں نے فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بڑے سمجھ دار انہیں پتا تھا کہ امیروں کے جنادے ہوگے تو راش زیادہ ہوگا اور قریبوں میں سے جب کچھ جائے گا تو مشکل ہو جائے گا لوگوں کے لئے وقت نکالنا فوراں کہنے لے کہ یا رسول اللہ اگر چالیس نہ ہوئے تو نہ چالیس ہوئے تو یہ معاملہ کیا ہے اللہ کی رحمت کا معاملہ یا رسول اللہ چالیس نہ ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیم صفحے بن جائے تعداد کوئی شرط نہیں تیم صفحوں میں بارہ لوگ ہی ہو اللہ ان کے برکت سے جانے والے کی بخش فرما دے گا جنادہ کس نے پڑا زندوں نے بخش کس کی ہو گئی مرد مارد اس کو سمجھ لیں بلا مجھا کچھ لوگ بیچارے تھوڑا سا میں کہتا ہوں اگر وہ ذرا غور کر لیں طبیعت کو نرم رکھیں اپنی کو اور سمجھنے کا محول بنائے تو بڑی ساری خلیج کم ہو سکتی ہمارے ہم مجاللے کا مناظرے کا بحث کا محول تو رہتا ہے پر سمجھنے کا محول کم رہتا ہے اس کو سمجھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تین صفحے ہو جائے تو اللہ بخش دے گا حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ کسی قریب کی تین بھی نہ ہوئی تو حضرت عمر نے فرمایا چلو چار بندے بھی جلازہ پڑھ دے اللہ بخش دے حضرت عمر کہنے لگے اگر تین ہو تو فرمایا بخش دے گا اگر دو ہو تو فرمایا بخش دے گا حضرت عمر کہتے ہیں میں ہی خموش ہو گیا میں ہی چپ کر گیا اگر میں ایک بھی کہتا تو مجھے امیت تھی مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کہ ایک بھی پڑھ دے تو اللہ بخش دے گا مجھے اس حال سباب اس کو سمجھ لیں پڑا سائدہ سا معاملہ ہے جوار اطلاع علیہ جنہیں کی کیا بات دعا کیا ہے دعا کیا ہے جب آپ کسی کے لئے دعا کر دے ہوتے ہیں تو عمل کون کہنا ہوتا ہے زندہ اور دعا عبادت کا مقصد بھی ہے مشکاہ شریف کے نفس ہے حضرت نے فرما دعا خود ایک عبادت ہے دعا کرنا مطلب اس میں اتنا زیادہ آٹ جانے کی کیا ضرورت ہے حضرت نے کہا دعا بھی ایک تو اگر یہ عبادت کسی اور کو دی جا سکتی ہے اس کا ثواہ ہو تو بھائی دعا اگر کسی کے لئے کی جا سکتی ہے تو لنگر بھی کسی کے نام کا ہو سکتا ہے تو اتنی قلدی قلد جانا اور دھیڑوں اور کروڑوں اور ناتعداد مسلمانوں کے بارے میں ان کے ایمان کے بارے میں شکوک کا شکار ہونا یعنی خیر کا طریقہ نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشکات کی حدیث ہے حضور نے فرمایا جو آدمی قبر میں جاتا ہے وہ پتا ہے کس طرح ہوتا ہے اس طرح پانے میں ڈوبنے والا ہوتا ہے وہ تو انتظار کرتا ہے کہ اس کا بھائی اس کے لئے دعا کرے اس کا بیٹا اس کے لئے دعا کرے اس کا دوست اس کے لئے دعا کرے فرمایا جب تم دعا کرتے اگر آپ سمجھ لیں جیسے پانی میں ڈوبنے والا ہوتا ہے جیسے پانی میں اور اس کی شرح میں شارحینِ حدیث نے لکھا ہے کہ وہ ڈوبنے والا جسے تیرنا بھی نہیں آتا یہ وہ ہے جسے تیرنا بھی نہیں آتا وہ ڈوبتا ہے اللہ کرے آپ وہاں تک پہنچ جائیں جہاں میں بات کر رہا ہوں اس بات کو سمجھے حضور کیا فرما رہے ہیں جیسے دریا میں ڈوبنے والا اسے تیرنا بھی گویا نہیں آتا وہ تلاش کرتا ہے کہ کوئی سہارا مل جائے تو میں کنارے لگ جاؤں اوہ بھائی یہ وہ بندہ بات سمجھ سکتا ہے جو ڈاپٹر کے پاس ریپورٹ کرانا جائے اور ڈاپٹر کے پاس تیری ریپورٹ بڑی خطرناک ہے اب اس سے درہ پوچھنا کہ اسے زندگی کے سہارے کی کتنی ضرورت ہوتی وہ کہتا ہے یہ ایسے تو نہیں جانے پیروں کی دکان جلتی یہ لوگ دکھی ہوتے ہیں تو بیچارے دام کرانے پہنچ جاتے ہیں بڑا بڑا سیہرہ مندہ پی ایش ڈی آدمی وہ جہرہ دام کرانے تو میں نے کہا یار تو کس کے پاس جا رہا ہے وہ تو بندہ شریعت کا ہی بھاگی ہے تو کہنے لگا تکلیف بڑی ہے ہو سکتا ہے کہیں سے یہ دوکھ ہے اور اس تکلیف کو لوگ کیش کراتے ہیں یہ ظلم کرتے ہیں یہ زیادتی کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس حالے سواب کے حوالے سے ہمیں بات سمجھائی اس کو سمجھئے محبوب کریم علیہ السلام فرمانے لکھے جیسے دریا میں دوبنے والا سہارا تلاش کرتا ہے اس طرح قبر میں جانے والا تمہاری دعاوں کا انتظار کرتا ہے اور جب تم دعا کرتے ہو دعا دعا کرتے ہو تو فرمایے یوں سمجھ لو کہ دوبنے والے کو سہارا مل جاتا ہے اور یہ یہ اللہ کا اس عمد پر فضل ہے یہ اللہ کا اس عمد پر ہے یہ فضل ہے اللہ تعالیٰ کے اس عمد پر کہ پچھلے دعا کرتے ہیں تو اللہ جانے والوں کے بخشش فرما دیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری عمد قبروں میں گلہ گار جائے گی جب نکلے گی تو نیک و کار بھی جائے گی قبروں میں گلہ گار جائے گی نکلے گی تو نیک و کاریار سلاب کیسے نیک ہو گئے تو معبو فرمانے لگے پچھلوں نے دعائیں اتنی کی تھی کہ اللہ نے قبروں میں بھی گلہ ماں فرما دی